ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں لیکن یہ کتنی بڑی سیاسی جماعت کو ٹولا کہنا میں سمجھتا ہوں پاکستان ہم سب کا ہے اور پاکستان کا ہم سب نے مل کے مضبوط کرنا ہے غلطیاں دونوں طرف ہو سکتی ہیں لیکن جب آپ کسی کی طرف چار انگلیاں کرتے ہیں تو ایک آپ کی طرف بھی ہوتی ہے عمران خان صاحب نے ہمیشہ پاکستان سے محبت کا درس دیا پاکستان تحریک انصاب نے ہمیشہ پورمان سیاسی تحریک چلائی اور اس پہ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ عمران خان صاحب نے خونی انقلاب کا راستہ روکا ہے اگر پاکستان تحریک انصاب نہ ہوتی یہ قوم کب کی ظلم کے خلاف کھڑی ہو چکی ہوتی ایک پورمان سیاسی انقلاب ایک پورمان سیاسی انقلاب ایک پورمان سیاسی جدوجہ ہے پاکستان سے محبت کا درس حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس امت مسلمہ کے اتفاق و اتحاد کا درس اور بطور وزیراعظم ہر جگہ یہ کہنا کہ آپ ویسٹ کو نہیں آپ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کو فالو کرو آپ کیلئے زندگی میں سب سے بڑا لیڈر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ کہتا ہوا چلا گیا ہے یہ آدمی آج آپ اس کو انتشاری ٹول آ کر کوئی کہتا ہے یہ بلکل غلط بات ہے ہم خود یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں جب نو مئی ہوا عمران خان صاحب نے خود یہ ڈیمانڈ کیا میں نے بھی یہ ڈیمانڈ کیا ہماری جماعت کی کور کمیٹی نے بھی یہ ڈیمانڈ کیا پوری طریق انصاف نے یہ مطالبہ رکھا کہ نو مئی کا اعتصاب کریں اس کا جوڈیشل انکواری کمیشن بنائیں کل جو ڈی جی آئی اس پی آر صاحب نے جوڈیشل کمیشن کی بات کی ہے ہم تو کب سے یہ بات کر رہے ہیں بلکل یہ ہونا چاہیے لیکن اس پہ بہت بڑا سوال بنتا ہے کہ کس کس ٹیس کا ہونا چاہیے میرے خیال میں نہ صرف نو مئی کا جوڈیشل انکواری ہونی چاہیے کل نو مئی ہے ایک سال گزر گیا ہے ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا لگا کہ اس ایک سال میں کس نے یہ کیا کس نے یہ کروایا عمران خان صاحب تو پرمن آدمی ہے جس نے عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوئی اس کے بعد جو کچھ ہوا پوری قوم سوال کرتی ہے کہ پرمن سیاسی جماعت پہ دہشتگردی کا ٹیک کیوں لگایا گیا عمران خان صاحب کو جس طریقے سے ہائی کورٹ کے ہاتھے سے اغوا کیا گیا اغوا کیا گیا ایک سابق وزیراعظم کو کالر سے کھینچ کے اغوا کیا گیا کیا پاکستان کے سابق وزیراعظم کی پچیس کروڑ عوام کے لیڈر کی کوئی عزت نہیں ہے ایک تو لیاقت باغ میں شہید ہو گیا دوسرا پھانسی چڑھا دیا گیا تیسری کو پنڈی میں شہید کروا دیا گیا ملک دشمنوں نے کیا یہ سارا اور چوتھا وزیراعظم گولیاں کھائے اڈیالا بیٹھا ہے اس لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ الزام در الزام سے مسائل کا حل نہیں ہوگا مسائل کا حل چاہتے ہیں تو ٹیبل پہ بیٹھ کے گفتگو ہونی چاہیے کہ یہ کیا ہوا یہ کیوں ہوا یہ کس نے کیا اور اگر اس ملک میں کسی چیز کی انویسٹیگیشن ہونی ہے تو سب سے امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ آٹھ فروری کے الیکشن پہ ڈاکا کس نے ڈالا کیوں ڈالا گیا اس کی انویسٹیگیشن ہو اور اس سے بھی زیادہ اہم ایک منتخب حکومت کو رات کے بارہ بجے جب بھیجا گیا تو ایک بین الاقوامی طاقت کی ایماں کیا اس میں نہیں تھی کیا اس میں بلیٹنٹ انٹرفیرنس نہیں تھی یہ بات تو سب نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے ایکسپٹ کیا تھا کہ اس میں بلیٹنٹ انٹرفیرنس تھی اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان کے اندر کون سے وہ لوگ تھے جو اس مداخلت میں جنہیں نے اپنا کندہ دیا ہماری تو یہ توقع تھی کہ آٹھ فروری کا الیکشن ہوگا قوم اپنا فیصلہ کرے گی اور قوم کو اتنی راہ ملے گی سیاست دان سیاست کریں گے ادارے اپنے کام سے کام رکھیں گے اور جو سیاست میں بے جا مداخلت کی وجہ سے الزامات لگتے ہیں دوسری طرف جب سیاسی قوتیں آپس میں بیٹھ کے مسائل کا حل نکالیں گی تو وہ لوگ بھی اپنے کام سے کام رکھیں گے اور ان کی طرف پھر الزامات نہیں ہوں گے لیکن اگر آپ اس طرح سے بات کریں گے تو پھر تو جواب آئے گا کل جماعت کی طرف سے جواب آیا یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور ایک اور بات جو فیکٹس این فگرز کل پیش کیے گئے ہیں کہ اتنے لوگوں نے طریق انصاف کو ووٹ کیا ہے وہ قویسچنیبل ہیں یہی تو سارا مدہ ہے یہی تو ساری ہمارے کیس کی بنیاد ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دو تہائی سے بھی زیادہ سیٹیں ہم نہیں جیتی ہیں سپریم کورٹ میں ہماری پیٹیشن پڑی ہے چیفز جسٹس صاحب سے استعداء ہے کہ آپ اس پہ سور موٹو نوٹس لیں ٹرڈیشن کمیشن بنائیں اور اس کی سکروٹنی کریں اس کا آڈٹ کریں کہ آٹھ فروری کے الیکشن میں کیا ہوا چیفز جسٹس صاحب آپ نے فرمایا تھا کہ پتھر پہ لکیر ہے آٹھ فروری کے الیکشن پتھر پہ لکیر ہے تو پتھر پہ اس لکیر کے اوپر فارم سنتالیس کا رنگ کس نے چڑھایا قوم اس کا سوال پوچھتی ہے اور آخری بات اس کے بعد مروت صاحب اپنی بات کریں گے آخری بات جو بہت اہم ہے بسد اعترام یہ فوج ہماری فوج ہے یہ ادارے ہمارے ادارے ہیں پاکستان کو مضبوط کرنا ہے ہم تو مضبوط کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارا ہماری استدعہ یہ ہے کہ اگر ایسی بات ہوگی تو قوم کی طرف سے پھر بات آتی ہے جماعت کی طرف سے پھر بات آتی ہے ہم تو چاہتے ہیں معاملات بہتری کی طرف جائیں معاملات حل ہوں نو مائی سے قوم آگے جائے پاکستان ترقی کرے انویسمنٹ آئے لیکن اگر یہ رویہ ہوگا تو پاکستان میں سیاسی ادم برداشت ہوگی پاکستان میں سیاسی طور پہ جب سٹیبلیٹی نہیں ہوگی تو آپ مجھے بتائیں بار سے کون پیسہ بھیجے گا ایک ایسے ملک میں جس کا ایک برانڈ ہے عمران خان اگر عمران خان کو آپ نے اڈیالہ میں ڈال کے رکھا ہوا ہے اور سمجھتے ہیں کہ پاکستان تیری کے حساب جو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے اس کو سائیڈ لائن کر کے ملک ترقی کرے گا یہ خام خیالی ہے جتنا اس ملک کے لئے آئین ضروری ہے جتنا اس ملک کے لئے فوج ضروری ہے نیوکلر ٹیکنالوجی ضرورت ہے ضروری ہے اتنی اس ملک کے لئے بڑی سیاسی جماعتیں ضروری ہیں قومی سیاسی جماعتیں ضروری ہیں قومی لیڈر ضروری ہیں اور آر فروری قوم نے کیا فیصلہ کیا اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے دی جی آئیس پیار سب بسط احترام آپ ہمارے اپنے ادارے کی ترجمان ہیں آپ کی وردی ہماری وردی ہے ہم اس کو عزت دیتے ہیں لیکن شاید سمجھنے میں غلطی ہوئی کہ آٹھ فروری کا جو الیکشن تھا اس میں قوم نے یہ نہیں کہا کہ نو مئی کو جو زیادتی کسی نے کی ہے کسی نے اگر جڑاؤ گھراؤ کیا ہے قوم نے اس کو سپورٹ نہیں کیا قوم نے یہ کہا آٹھ فروری کو وہ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کو ووٹ ڈال کے کہ نو مئی کا الزام عمران خان پہ غلط ہے کہ نو مئی کا الزام تحریک انصاف پہ غلط ہے قوم نے آٹھ فروری کو فیصلہ سنایا کہ تحریک انصاف پرامن جماعت ہے عمران خان پرامن آدمی ہے جتنے لوگوں نے تحریک انصاف کو ووٹ کیا انہوں نے جلاو گیراو کے سپورٹ میں ووٹ نہیں کیا بلکہ انہوں نے اس الزام کو آٹھ فروری کو دھویا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آٹھ فروری کو وہ الزام پاکستان کی عوام نے دھو دیا کہ عمران خان صاحب پرامن آدمی ہے ہم ہمارا میسیج آج بھی محبت کا ہے ہمارا میسیج آج بھی سیاست کا ہے ہمارا میسیج آج بھی یہ ہے کہ آؤ اس ملک کو مل کے مضبوط کریں مسائل کا حل نکالیں لیکن مسائل کے حل کے لیے دو کام کرنے پڑیں گے عمران خان صاحب کو اس قید سے اڈیالہ سے جس کو گونٹا نامو بے بنا دیا گیا ہے کہ آج ان کے وکلا کو مجھے مروت صاحب کو یہاں آسم صاحب کو یہاں ہمارے بہت سے اور دوست موجود ہیں کسی کو نہیں ملنے دیا گیا تو عمران خان صاحب اور اسیران کو رہائی دیں یہ غلط کیسز نو مئی کے ختم ہو خواتین جیلوں میں بیٹھی ہیں وہ بچیاں ہیں اس قوم کی بیٹیاں ہیں سنم جاوید چھوٹی بچی ہے اس قوم کی بیٹی ہے آلیہ حمزہ فارما ایمینے ہے وہ پارلیمنٹری سیکٹری رہی ہے اس کی رہائی ہونی چاہیے یہ بچیوں کی رہائی ہونی چاہیے پچاسی سالہ ڈاکٹر یاسمین راشد کینسر سروائیور ہے اس کی رہائی ہو اور منڈیٹ کی واپسی ہو پھر ہوں بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور اس ملک کو ملک کے مضبوط کرتے ہیں انشاءاللہ پاکستان مضبوط ہوگا لیکن سچ کے ساتھ مضبوط ہوگا جوڈیشل کمیشن بنانا ہے بلکل بنائیے لیکن اس میں یہ نکتہ ہونا چاہیے کہ آٹھ فروری کے الیکشن میں کس نے الیکشن پر ڈاکٹر ڈالا ہے باقی ہم سب ایک ہیں ہمارا دشمن اس طرف نہیں اس طرف ہے بارڈر پار سے وہ ہماری طرف دیکھ رہا ہے کہ ہم ملک کے پاکستان کو مضبوط کرتے ہیں یا ایک دوسرے کے گریبان میں ہاتھ ڈالے رکھتے ہیں بہت شکریہ ملک کے پاکستان کو ملک کیا مروت صاحب کا نام ڈراب ہو گیا ہے آپ کا نام بھی ظاہر ہے اس پر شامل دا یہ بتائیے گا کیا یہ خبر ضرورت ہے شیخ خاص اکرم کا نام فائنل ہوٹکا ہے مروت صاحب کو دو دن سے ملے بھی نہیں دیا جا رکھنا ہے میں ارز کرتا ہوں دیکھیں میرا نام اس میں نہیں تھا مروت صاحب پارٹی کے کارکون ہیں عمران خان صاحب کے سپائی ہیں خان صاحب جو فیصلہ کریں گے میں شیر عفظ المروت وقاس اکرم کوئی کمیٹیوں کے لیے نہیں ہیں ہم نظریہ کے لیے عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں خان صاحب چاہیں گے تو مروت صاحب ڈیوٹی کریں گے خان صاحب جس کا نام دیں گے پارٹی اس پر عمل کرے گی مروت صاحب میں نہیں سمجھتا کسی کمیٹی کے لیے پی ٹی آئی میں ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ایک نظریہ کے تاعت پی ٹی آئی میں ہیں راضی دیں